تو کہانی کے شروع میں ہم دو دوستوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک کا نام صوفی تھا وہ اپنے ساتھ اپنی ایک دوست کو لے کر اپنے بچپن کے دوست کے گھر جا رہی تھی جس نے اپنے گھر میں سبھی دوستوں کے لیے پارٹی رکھی ہوئی تھی صوفی کے دوست اس کی فرنڈ بی کے بارے میں نہیں جانتے تھے اس لیے وہ کافی پریشان تھی بی یہ سوچ رہی تھی کہ صوفی کے دوست اسے نہ جانے کس نظر سے دیکھیں گے اس کے ساتھ کیسا برطاؤ کریں گے کیونکہ بی ایک گریب یڑکی تھی پر صوفی اور اس کے دوست کافی امیر تھے لیکن صوفی اسے یہ کہتی ہے فکر نہیں کرو میرے دوست تمہیں بہت پسند کریں گے یہ دونوں اب صوفی کے دوست کے گھر پہنچ گئے تھے جہاں پر صوفی اپنی گاڑی کے شیشے کو لے کر کافی گصہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بند نہیں ہوتا تھا خیر صوفی باہر نکل گئی تھی بی گاڑی میں روک کر تھوڑا سا میک اپ کرتی ہے اور پھر شیشے میں دیکھ کر اتر جاتی ہے پر یہاں پر بی شیشے کی لائٹس چلی ہی چھوڑ گئی تھی دونوں گھر کے اندر جاتی ہیں جہاں پر صوفی کے سارے امیر دوست پول میں کھیل رہے تھے سب صوفی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں پر تھوڑا سا حیران بھی تھے کیونکہ اس نے گروپ چیٹ میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی آنے والی ہے صوفی کو دیکھ کر سب خوش تو تھے سوائے ایک دوست کے علاوہ جو صوفی کی پرانی دوست تھی پر اب یہ صوفی سے نفرت کرتی تھی یہاں پر سب نے صوفی کو کافی مہینوں کے بعد دیکھا تھا اس لیے یہ لمحے خوبصورت بنانے کے لیے صوفی کا ایک دوست چیمپین کی بوڈل کھولتا ہے وہ بھی ایک کافی بڑے چاکو سے سب یہاں پر شراب پیتے ہیں جب یہ صوفی کو دیتے ہیں تو وہ منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے نہیں میں اسے نہیں پیوں گی اور بھی تو شراب پیتی ہی نہیں تھی اس کے بعد وہاں پر بارش ہونے لگی تھی سب بھاگ کر اندر جانے لگتے ہیں اندر آ کر اس کا ایک دوست صوفی کی کمرے میں آتا ہے جس کے گھر پر یہ آئی تھی صوفی اسے پوچھتی ہے تمہاری آنکھ کالی کیسے ہوئی کیا ہوا ہے تمہاری آنکھ پر وہ بتاتا ہے کہ کچھ دیر پہنے میرے ایک دوست سے جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ یہاں سے ناراض ہو کر چلا گیا وہ دونوں اپنی کافی پرانی باتوں کو یاد کر رہے تھے جب یہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تب ہی وہ صوفی کی پرانی دوست بی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بی ذرا تم صوفی سے دوری رہنا تو تمہارے لیے اچھا ہوگا اس کے بعد بی جب کچن میں جاتی ہے تو وہاں پر کچھ لڑکیاں ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہی تھی بی کو اس محول میں تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کیونکہ وہ باقی لڑکیوں کی طرح انجوائے نہیں کرتی تھی سب ہی لڑکیاں بی سے پوچھتی ہیں کہ تمہاری اور صوفی کی دوستی کیسے چل رہی ہے بی بی ان کو جواب دیتی ہے کہ بہت اچھی اب رات ہو گئی تھی اور اب ہوئی تھی ان کی اصل پارٹی شروع یہ سب ہی بہت زیادہ مزے کرتی ہیں ڈانس کرتی ہیں شراب پیتی ہیں یہاں پر جب صوفی اور بی ڈانس کر رہے تھے تو اس دوست کو یہ بات اچھی نہیں لگتی جو صوفی کی پہلے دوست تھی کہ بی کے ساتھ کو اتنی زیادہ مزے کر رہی ہے اور اب وہ بھی بی کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کا کہتی ہے جب صوفی اسے ایسا کرتے دیکھتی ہے تو اسے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی صوفی یہاں پر سب سے ایک گیم کھیلنے کا بولتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں یہاں پر ایک گیم کھیلنی چاہیے جس کا نام ہے باڈیز باڈیز اس گیم کی رولز اصول بہت سادہ ہے سب کو ایک پیپر ملے گا جس کے پیپر پر ایکس لکھا ہوا ہوگا وہ ہم میں سے کاتل ہوگا اور جو کاتل ہوگا اسے سب کو ڈھونڈنا ہوگا پھر جس کے بعد انہیں مار دے گا اثر میں نہیں بس گیم میں ہی اور جو پلیئر مر جائے گا اسے لیٹ کر بس مرنے کا ناٹک کرنا ہوگا اس گیم کو کھیلنے کے لیے تیار تھے سب ہی گیم شروع کرنے سے پہلے شراب پیتے ہیں اور ایک دوسری کو تھپڑ مارتے ہیں کافی عجیب تھا یہ سب یہ سب ہی لائٹس کو بند کر دیتے ہیں گیم کو شروع کر دیا جاتا ہے سب اپنے فون کی لائٹس کو جلا کر ایک ایک کر کے چھپ گئے تھے بھی اپنے موبائل فون کی لائٹس جلا کر چھپنے کی جگہ کو ڈھونڈی رہی تھی تبھی اسے آواز آتی ہے